اسلام علیکم واسس ناصرین اکرام آج کی یہ میری ویڈیو ایک بہت اہم ہارمون پرو لیکٹن کے اوپر ہے کہ پرو لیکٹن لیول اگر امبیلنس ہو جائے مرد حسرات میں یا فی میل میں تو کیا پرابلمز واقع ہوتے ہیں کون کون سی تکالیف جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں کون سی علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں تو اس انگل سے یہ بہت بڑا اہم میری ویڈیو ہے اور ضروری ہے کہ اس میری ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھئے اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی ضرور کریں اور ایک اور بھی گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تو یہ پرو لیکٹن جو ہے یہ پرو لیکٹن ٹیسٹ جو میر ہوتی ہے کہ کتنا ہارمون ہے انسان کی باڈی کے اندر پرو لیکٹن لیول کتنا ہے یہ بلڈ سے ہوتی ہے یہ ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ میں سے پتہ پڑتا ہے کہ پرو لیکٹن لیول مرد کے اندر یا خاتون کے اندر کتنی ہے یہ لو ہائی لیول یا ہائی لیول اگر لو لیول ہے تو وہ بھی کنڈیشن خرابی مانی جاتی ہے وہ بھی پیچویٹری گلینڈ کے اندر ایک اپنارمالٹی پیدا ہونے کی ایک علامت ہے اور اگر ہائی لیول ہے تو وہ بھی کنڈیشن کہیں بھی پیچویٹری گلینڈ کے اندر کوئی ٹیومر پیدا ہونے کا ایک شک دکھایا جا سکتا ہے کہ کوئی پرو لیول ہے تو پرو لیکٹن لیول جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ بلڈ سے ٹیسٹ کی جاتی ہے اور پرو لیکٹن ہارمون جو ہے وہ پیچویٹری گلینڈ کے اندر موجود ہوتا ہے جو پیچویٹری گلینڈ ہوتا ہے وہ آپ کے برین کے نچلے حصے پر جو ہے وہ لوکیٹیڈ ہوتا ہے پیچویٹری گلینڈ جب کوئی وومن پریگنٹ ہوتی ہے یا جو ہے وہ کوئی بچے کو جو ہے وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے تو اس نویت کے حساب سے پرو لیکٹن لیول جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اس پرو لیکٹن لیول بڑھنے کی وجہ سے جس نے برت دیا ہوتا ہے چائلڈ کو وومن نے تو اس کے بریسٹ کے اندر جو ہے وہ ملک پروڈکشن زیادہ بڑھتی ہے اور یہ ملک جو ہے وہ بڑی اچھی سی خوراک ہوتی ہے بچے کے لیے اور بچے کی نشو نما کے لیے جو ہے وہ یہ پریسٹ فیٹنگ جو ہے وہ اپنی بہت بڑی امپارٹنس رکھتی ہے تو یہ جو پرو لیکٹن لیول ہے یہ اگر ہائی ہو جائے اور اس خاتون کے اندر ہو پریگننسی نہ ہو یا اس خاتون نے جو ہے وہ کوئی چائلڈ بھی برت نہ کیا ہو تو یا مرد میں ہے تو اس حوالے سے کچھ پرابلمز ہونے کے امکانات دکھائے جا سکتے ہیں تو پرو لیکٹن لیول جو ہے وہ خصوصی طور پر جب کم ہو جاتی ہے یا پرو لیکٹن لیول کے اندر امپیلنس ہوتا ہے تو خواتین کے اندر جو سیمٹمز پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا سیمٹم جو ہے وہ ایریکیولر اور نو پیریٹس ہے یعنی کہ جو پیریٹس ہوتے ہیں وہ ایریکیولر آ جاتے ہیں کبھی مہینے میں دو دن پھر جو ہے وہ دس دن کے دوسرے مہینے میں یا پہلے مہینے میں تین دن اور اسی مہینے کے آخر میں اور پھر تین چار دن یا بیچ میں تین چار دن یعنی مہینے کے اندر تین تین مرتبہ جو ہے وہ پیریٹس آئیں یا پیریٹس جو ہیں وہ بلکل بھی بند ہو جائیں اور اگر پرو لیکٹن لیول کے اندر ایمبیلنس ہوتا ہے تو انفرڈلیٹی پیدا ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جن لوگوں کے اندر پرو لیکٹن لیول جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے خصوصی طور پر اگر لیول بڑھ جاتی ہے تو اسے بڑھنے کی وجہ سے بریسٹ ملک ڈسچارچ ہوتا ہے when you are not pregnant or not nursing آپ کو بچا بھی نہیں ہے اس کو دودھ بھی پلاتی نہیں ہے اور آپ کو پریننسی بھی نہیں ہے تو بھی ملک اگر آپ کے بریسٹ سے آئے تو یہ سمجھ لیں کہ ایمبیلنس ہے پرو لیکٹن لیول کا یا بریسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تینڈنیس درد سی فیل ہو یا اس کے ساتھ منو پازل سیمٹمز جو ہیں وہ اپیئر ہوں جس طرح کے فلیشس ہوں وجینل ٹرائنیس ہوں یا جسم سارا گرم ہو جائے جسم سارا سرک ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس خاتون کے اندر پرو لیکٹن لیول کا ایمبیلنس ہے اور اگر مرد ہے اس کے اندر پرو لیکٹن لیول جو ہے وہ ایمبیلنس ہے تو اس مرد کے اندر سب سے پہلا جو ایک کمپلین ہوتا ہے وہ ہے لو سیکس ڈرائیب یعنی کہ ڈیکریس ہو جاتا ہے سیکس ڈرائیب سیکس ڈرائیب کرنے کے کابل بندہ نہیں ہو جاتا یا جو ایریکشن ہے وہ بلکل بھی کم ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ایریکشن ہوتی ہے بڑی مشکل سے ایریکشن جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو علامت ہے مرد میں وہ یہ ہوتی ہے اور دوسری علامت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیفیکلٹی ان گیٹنگ ایریکشن بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ انٹرکورس کرنے کی خواہش دکھاتا ہے کیونکہ اس کے ایریکشن کے اندر بڑے پرابلم اور بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور نمبر تھری پر اسے مرد کے اندر بریسٹ ٹینڈرنیس یعنی بریسٹ کے اندر جو ہے وہ سویلنگ ہوتی ہے اندر جو ہے وہ درد ہوتا ہے اور بریسٹ جو ہیں وہ انلارج ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اپنی سائز سے جو ہے وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مرد کے اندر ریئر میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ بریسٹ ملک پراتیکشن یعنی ایسے مردوں کے بریس سے جو ہے وہ دودھ آنا شروع ہوتا ہے تو یہ علامتیں ہوتی ہیں مرد حضرات میں تو قاضی اف اپ نارمل پرو لیکٹن لیول سے کون سے اسواب ہیں جن اسواب کی وجہ سے پرو لیکٹن لیول جو ہے وہ مرد کے اندر یا خواتین کے اندر اپ نارمل ہوتی ہے تو نارملی مین اینڈ نان پریگنٹ وومین ایف جسٹ سمال ٹریسز آف پرو لیکٹن یعنی کہ جو مرد نارملی طور پر ہوتے ہیں یا ایسی خواتین جو نان پریگنٹ نان نرسنگ ہوتی ہیں تو ان خواتین کے اندر جو پرو لیکٹن لیول ہے وہ صرف ٹریسز میں ٹریسز میں موجود ہوتی ہے ان کی بلڈ کے اندر جب آپ کی پرو لیکٹن لیول ہائی ہو جائے یا ہائی دے بلڈ کے اندر یہ جو ہائی ہوتی ہے یہ ایک ٹیومر ہوتا ہے پچو اٹری گلینڈ کے اندر جس ٹیومر کا نام جو ہے پرو لیکٹن نومر دیا جاتا ہے یہ ایک بینائن ٹیومر ہوتا ہے کینسیریس زیادہ طور پر یہ ٹیومر نہیں ہوتا تو اس ٹیومر کی وجہ سے جو ہے وہ پرو لیکٹن کی پروٹشن بلڈ کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہے اور دوسری کنڈیشن جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرو لیکٹن لیول میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے ڈیزیز ایفیکٹنگ دی ہائیپو تھالماس ہائیپو تھالماس ایک برین کا ایسا پارٹ ہے جو آپ کے پچو اٹری گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے پچو اٹری گلینڈ کو آڈرز جو ہیں وہ وہ پاس کرتا ہے تو اگر اس ہائیپو تھالماس کے اندر کوئی بھی ایسی بیماری پیدا ہو جائے کوئی بھی ایسی اپنارمالیٹی پیدا ہو جائے تو اس حوالے سے بھی پرو لیکٹن لیول انکریز ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور نمبر تھری پر جن لوگوں کے اندر خواتین ہو یا مرد ہو پرولیکٹن لیول انکریز ہوتی ہے تو ان کو ایک کمپلین ہوتی ہے اینوریکسیا اینوریکسیا این ایٹنگ ڈیسارڈر ہوتا ہے موں میں پانی پانی تھوکنا زیادہ اور بیچینی سی کیفیت ہو تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جن کے اندر پرولیکٹن لیول انکریز ہوتی ہے تو ان میں کچھ ڈرکس بھی ہوتی ہیں جو ڈرکس جو ہیں وہ پرولیکٹن لیول کو بڑھاتی ہیں جو ٹریٹ ہوتی ہیں ڈرکس خصوصی طور پر چیزٹ انجری کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کچھ ڈرکس کے ذریعے یا ایسی ڈرکس جو آپ کے ڈپریشن کے حوالے سے دی جاتی ہیں انٹی ڈپریشنٹ ہوتی ہیں انٹی سائکوٹیک پرادرٹس ہوتی ہیں یا انٹی ہائپرٹینسی پرادرٹس جو ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے پرولیکٹن لیول کو انکریز کرنے میں بڑا رول پلے کرتی ہیں اور آلسو کیڈنی ڈیزیزز یعنی کہ کیڈنی ڈیزیزز یا لیور ڈیزیزز جس میں کیڈنی فیلیور ہو لیور فیلیور ہو یا پولیسسٹک اوورین سینڈروم جن کو پی سی اوز کا کہتے ہیں پولیسسٹک اوورین سینڈروم جو ہوتا ہے جو ہارمون ایمبیلنس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے جو اووریز کی اوپر منفی حسرات چھوڑتا ہے اور اس حوالے سے باڈی کے اندر ایبیلیٹی جو ہے پرولیکٹن کو ریمو کرنے کی بلکل بھی نہ ہونے کے متراتف ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی پرولیکٹن کا ایمبیلنس یا پرولیکٹن کی لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو ایف یور پرولیکٹن لیولز آر ہائے اگر آپ کی پرولیکٹن لیول جو ہے وہ ہائے ہے ایف یور ویلیو فالس آؤٹ سائیڈ تر نارمل رینج جب وہ نارمل رینج سے جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس حوالے سے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یو ہیو اپرابلم آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور جو ہے وہ موجود ہے سمٹائمز تر لیولز کین بی ہائیر ایف یو ہیو ایٹن اور ور انڈر آلات آف اسٹریس when you got your blood test یعنی کہ جب آپ blood test کروائیں گے اور لیول ہائی ہے تو وہ اس سے ٹائم پر بھی ہو سکتی ہے جس ٹائم پر آپ کو زیادہ اسٹریس ہو آپ کو زیادہ ڈپریشن ہو آپ نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ خواہی ہوئی ہے جس طرح کے جو ہے وہ اپنا کولاس فگرہ ہوتی ہیں یا خانہ خانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے پرولیکٹن لیول جو ہے وہ کروائی ہو تو اس حوالے سے بھی بلٹس میں جو ہے وہ پرولیکٹن لیول ہائی ہو سکتی ہے تو مرد حضرات کے اندر نارمل لیول جو پرولیکٹن کی ہوتی ہے وہ 2 سے لے کر 18 نینو گرامز پر ملی لیٹر آف بلٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اور نان پریگنٹ جو وومین ہوتی ہیں ان کے اندر جو پرولیکٹن لیول نارمل ہوتی ہے وہ 2 29 نینو گرامز پر ملی لیٹر ہوتی ہے اور جو پریگنٹ فیمیلز ہوتی ہیں ان پریگنٹ فیمیلز کے اندر جو نارمل لیویل پرو لیکٹن کی ہوتی ہے وہ ہائیٹن ٹونٹی نینو گرام پر ملی لیٹر تک نارمل ہوتی ہے تو if your لیویل ساف پرو لیکٹن جب آپ کی پرو لیکٹن لیویل جو ہے وہ بیلو نارمل رینج ہو this could mean your پچویٹری گلینڈ isn't working at full stream یعنی کہ وہ یہ مقصد رکھتی ہے کہ آپ کا پچویٹری گلینڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا اور اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہائیپو پچویٹریزم کہتے ہیں ہائیپو پچویٹریزم کا یہ مقصد ہوتا ہے یعنی جو اس بندے کی جو پرو لیکٹن لیویل ہے نارمل لیویل سے بلکل بھی کم ہو لیکن اگر یہ کنڈیشن ہے تو you you ali do not need any medical treatment ہمیشہ اس کنڈیشن کے اندر بھی کسی بھی medical treatment کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر والسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی